سرکاری نام متحدہ عرب امارات دارالحکومت ابو زہبی سب سے بڑا شہر دوبی سرکاری زبان عربی کرنسی متحدہ عرب امارات درہم حکومت وفاقی انتخابی بادشاہت رخبہ تیراسی ہزار چھے سو مربع کلومیٹر باتیس ہزار دو سو اٹھتر مربع میل آبادی نو اشاریہ دو میلین دو ہزار تئیس تخمینہ متحدہ عرب امارات یو ای مغربی ایشیا میں جزیرہ نمہ عرب کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ایک مک ہے یہ سات امارات کا ایک فیڈریشن ہے ہر ایک اپنے بادشاہ کے زیر انتظام ہے اور وہ استعمائی طور پر ایک ہی قوم بناتے ہیں سات امارات ابو زہبی دوبائی شاہ جا عجمان عمرکویں راس الخیمہ اور فجیرے ہیں یہاں متحدہ عرب امارات کا ایک جائزہ ہے جغرافیا متحدہ عرب امارات جزیرہ نمہ عرب کے مشرقی جانب واقع ہے جس کی سرح جنوب مشرق میں امان اور جنوب اور مغرب میں سعودی عرب سے ملتی ہے شمال مغرب میں اس کا خلیج فارس کے ساتھ ایک ساحل ہے جبکہ مشرقی ساحل کا سامنا خلیج امان سے ہے دارو الحکومت ابو زہبی متحدہ عرب امارات کا دارو الحکومت ہے اور زمینی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی امارات بھی ہے حکومت متحدہ عرب امارات ایک منفرد سیاسی نظام کے ساتھ ایک وفاقی مطلق بادشاہت ہے ہر امارت کا اپنا حکمران ایک امیرہ شیخ اور کچھ حد تک مقامی خود مختاری ہوتی ہے متحدہ عرب امارات کے صدر کا انتخاب سات امارات کے حکمرانوں میں سے ہوتا ہے حکومت اپنے سیاسی استحکام اور جدیدیت اور ترقی پر توجہ دینے کے لیے مشہور ہے معیشت متحدہ عرب امارات مشرق وستی میں سب سے زیادہ متنوے اور خوشحال معیشتوں میں سے ایک ہے یہ تیل اور قدرتی گیس کی برامدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے لیکن اس نے فنانس، سیاحت، ریال اسٹیٹ اور ہوابازی جیسی سنتوں میں بھی تنوو پیدا کیا ہے دبائی اور ابو زہبی کے امارات بڑے اقتصادی مراکز ہیں دبائی تجارت، سیاحت اور مالیات کا عالمی مرکز ہے سیاحت متحدہ عرب امارات اپنی پرتائش سیاحتی سنت کے لیے جانا جاتا ہے جس میں دبائی ایک اہم توجہ کا مرکز ہے یہ عالمی میار کی خریداری، جدید فن تعمیر، پرتائش ہوتر اور تفریحی اختیارات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے دبائی سے آگے متحدہ عرب امارات میں خوبصورت سہرہ، بہار اور ساحلی پٹی موجود ہے جو اسے ایڈوینچر اور ثقافتی سیاحت کی منظر بناتی ہے ثقافت متحدہ عرب امارات کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جس میں عرب روایات پر زور دیا جاتا ہے عربی سرکاری زبان ہے اور اسلام غالب مذہب ہے تاہم ایک بڑی غیر ملکی آبادی کی وجہ سے آپ کو ثقافتوں اور مذاہب کا امتزاج مل سکتا ہے متحدہ عرب امارات اپنے ثقافتی نشانات کے لیے جانا جاتا ہے جیسے ابو زہبی میں شیخ زید گرین مسجد انفراسٹرکچر متحدہ عرب امارات اپنے متاثر کن انفراسٹرکچر کے لیے جانا جاتا ہے بشمول جدید شہر عالمی میار کے ہوائی اڈے اور سڑکوں اور شہرہوں کا جار دوبائی خاص طور پر اپنے جدید اور مستقبل کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے جانا جاتا ہے تعلیم متحدہ عرب امارات نے تعلیم میں نمائی سرمایہ کاری کی ہے اور متعدد یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں پر فخر کرتا ہے جن میں کچھ مروف بین الاخوامی یونیورسٹیوں کی شاخیں بھی شامل ہیں صحت کی دیکھ بھال متحدہ عرب امارات میں جدید ترین طبی سہولیات کے ساتھ صحت کی دیکھ بھال کا شعبہ تیزی سے ترقی کرتا ہے جو دنیا بھر سے طبی سیاہوں کو راغب کرتا ہے سوسائٹی متحدہ عرب امارات میں متنوے آبادی ہے جس میں اماراتی شہریوں اور مختلف ممالک سے آنے والے تارکین وطن شامل ہیں یہ معاشرہ اپنی مہمان نوازی اور آلہ میار زندگی کے لیے جانا جاتا ہے ماحولیات جدیدیت اور شہری ترقی کے باوجود متحدہ عرب امارات ماحولیاتی پائیداری پر تیزی سے توجہ مرکوز کر رہا ہے پانی کی کمی جیسے مسائل کو حل کرنے اور قابل تزدید توانائی کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں قانونی نظام متحدہ عرب امارات میں اسلامی قانون شریعت اور شہری قانون کے اصولوں کے امتزاج پر مبنی ایک قانونی نظام ہے اس کا اپنا قانونی بھانچہ اور عدالتی نظام ہے کھیل متحدہ عرب امارات میں کھیلوں کی ثقافت بڑھ رہی ہے اور یہ مختلف بین الاخوامی کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی کے لیے جانا جاتا ہے بشمول ابو زہبی فارمولا ایک گرانپری اور دوبائی کے ٹینس اور گولف ٹورنامنٹس حالیہ برسوں میں یو اے ای نے اپنی معیشت کو متنوے بنانے اور تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے اہم کوششیں کی ہیں جس میں سیاحت، ٹیکنالوجی اور اختراپ پر توجہ دی گئی ہے یہ مشرق وستی میں ایک علاقائی اتصادی اور ثقافتی مرکز بن گیا ہے جو اپنی متحرک ترقی اور پرجوش منصوبوں کے لیے جانا جاتا ہے